اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 456 سورت ساد آیاتیں 43 سے لے کر 61 تک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ووہبنا لہو اہلہو ومہلہم معہم رحمتا منا ورکرالئولیلالباب ترجمے سے پہلے جڑتے ہیں گوشتہ سفے سے آخری آیات سے شروع ہائے قصہ ایوب علیہ السلام کا اور ان کے سبر کا اور صحتیابی کیلئے تھنڈا پانی یعنی تھنڈے پانی کا جسمہ اور پانی پینے کا تو اس سے وہ صحتیاب ہو گئے اب صحتیابی کے بعد ووہبنا لہو ہم نے انہیں عطا کیے ان کے گھر والے وہ اور عجزیں سے ان کے ساتھ یعنی جتنے ہلویال فوت ہوئے تھے اس مقدار کو دوگ نہ کر دیا گیا یہ سب ہماری رحمت ہماری جانب سے اور یاد دیانی عقل والوں کے لئے تو اس وقت بھی نصیت حاصل کی اور قیامت تک جتنے لوگ پڑھیں گے وہ صحابی عقل ہیں وہ نصیت حاصل کریں گے اچھا اہل و آیال تو سب فوت ہو چکے تھے صرف آپ کی ایک بیوی رہ گئی تھی جو خدمت کرتی تھی تو اس کے تعلق سے سنی اگلی آیت وَخُغْ بِيَدِكَ ضِغْفًا فَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَهِ اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِحْمَ الْعَبْدُ اِنَّهُ اَوَّابُ اثناء مرض بیوی سے کسی بات پر ناراض ہوئے اور کسم کھالی کے سو کوڑے ماروں گا تجھے جاہرے کے ماریں گے تب سیہتیابی کے بعد تو اب خوب مہرائے کے ایسا کریں جھاڑو لے لیں پکڑو اپنے ہاتھ میں جھاڑو سو تنکے والی اس جھاڑو سے مارو اب جب ایک جھاڑو ماریں گے ایک دفے تو سو ہو گئے اس طرح تم کسم کسم مت توڑو یہ حکم ہوا تھا اور ہم نے پایا تھا اسے صبر کرنے والا کیا ہی اچھا بندہ تھا وہ رجوع کرنے والا اب اس کے بعد مزید بندوں کا ذکر ہو رہا ہے ذکر کیجئے وَذْكُرُ عِبَادَنَا اِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاطَ وَيَعْقُوبَ اُلِلْاَيْدِي وَالْأَبْصَارِ اور یاد کیجئے ہمارے بندے اور بھی ابراہیم کے ساتھ یہ کیا اسے تھے اُلِلْاَيْدِي قوت والے ابسار آنکھوں والے بصیرت سے بہرامند تھے تو قوت تھی عبادت کے لئے اپنا منصف پورا کرنے کے لئے اور بصیرت بھی تھی انہیں کی امتیازی صفت اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرُدَّارِ ہم نے انہیں آخرت کے گھر کی یاد سے ممتاز کیا تھا یہ امتیازی صفت آخرت کو یاد رکھتے ہیں مزید وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارُ ہمارے نزلی کے سارے کے سارے برگوزیدہ اور نیک تھے اخیار خیر کی جمع مصطفین تو چونیدہ برگوزیدہ وَذْكُرُ إِسْمَعِيلَ وَلْيَسَعَ وَذَا الْكِفِلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارُ اور اسماعیل یسار اور ذَلْكِفْل تو یہ تو عیرہ بی حالت ہے ذَلْكِفْل ذَوِلْكِفْل ذُلْكِفْل یہ عیرہ بی حالت ہے اب اب اردو میں کچھ بھی کہیں ذُلْكِفْل کہیں یا ذَلْكِفْل کہیں تو اسماعیل یسار اور ذَلْكِفْل سارے کے سارے نیک لوگ تھے هَذَا ذِكْرُ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآَابِ یہ ہے جہا ہم بیان کر رہے ہیں اور پریزگاروں کے لئے اچھا ٹھکانہ اب اس اچھے ٹھکانے کی تفسیر جَنَّاتِ عَدْنِمْ مُفَتَّحَتَ لَّهُمُ الْأَبُوَابِ ہمیشہ رہنے والی باغات اور وہ باغات جو ہیں یعنی جنتیں کھلے ہوئے ہوں گے دروازے ان کے لئے ایسا نہیں کہ آن کے بعد کھولے جائیں نہیں پہلے سے وَاتَّقِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاقِحَتٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ تک یہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے اور مگائیں گے ہاں یدعون کے معنی اس میں ان باغات میں بہت سارے میوے اور مشروبات پینے کے چیزیں مزید وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ اَتْرَابٍ اور ان کے پاس نیچی نگاہیں رکھنے والی بیویاں ہوں گی جو ہم عمر ہوں گی یعنی بیویوں میں تناسب ہوگا عیسیٰ نہیں کہ عمر میں فرق اونچ نیچ اور یوں کہا جائے گا یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا حساب کے دن کے لئے موجود ہے یہ ہے ہماری جانت سے رسک وہ کبھی ختم نہیں ہوگا اور رسک یعنی سب فوا کے مشروبات بیویاں یہ یعنی جو ذکر ہوا یہ کس کے لئے مومنین کے لئے اور سرکشلوں کے لئے بہت ہی برا تکانا اب کیا برا تکانا جہنم جس میں دافل ہوں گے اور محاد کی معنی بہت ہی برا بچھونا یا بہت ہی بری آرام کا یہ ہے یعنی جو بین ہوا شرم آب جہنم بیسر محاد تو اب چاہے کہ چکھیں گرم کھولتا ہوا پانی اور بہتا ہوا پی اور مزید عذاب کی شکل ہے وآخر من شکل ہی ازواج اب دیکھیں ازواج دوست کی جمع ہے لیکن معنی میل فی میل کے نہیں ہے ہر چیز میں میل فی میل ہے تو روح اصل باقی ہے اور دوسرے بہت سارے عذاب تو بہت سارے کیسے شکل ہی اسی شکل کے یعنی یہ جو عذاب کی وضعت کی گئی ہے نا اسی طریقے کے بہت سارے تو دیکھو کیسا ترجمہ ہے من شکل ہی اور ازواج اب یہ اصل میں آخری جو آیت ہے ابھی تلاوت کی جائیں گی یہ پس منظر ہے گمراہ کرنے والے اور جنہیں گمراہ کیا گیا ان کا پس منظر ہے تو وہاں جہنم کے پاس کھڑے رہیں گے دونوں کھڑے رہیں گے جو گمراہ کرنے والے تھے اور جنہیں گمراہ کیا گیا تھا تو یہ فوج تو سنئے یہ فوج داخل ہونے والی ہے تمہارے ساتھ لا مرحبا بھیم انہیں کوئی مرحبا نہیں یعنی کیا ہمارے یہاں کہتے ہیں خوش آمدید تو مرحبا کے معنی خوش آمدید لا کے معنی خوش آمدید نہیں یہ جہنم میں جانے والے ہیں اب کیسے کہا جائے گا انہیں سنئے یہ ہے فوج دونوں کھڑے ہوں گے جہنم کے دروازے کے پاس داخل ہونے والے ہیں تمہارے ساتھ ان کے لئے خوش آمدید نہیں جی اب یہ کون سے ہیں مطبو مطبو داخل ہوں گے جہنم میں تو مطبو کہیں گے قَالُوا بَلَانْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ اَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ الْقَرَارِ وہ بولیں گے تمہیں خوش آمدید نہیں تمہیں نے تو ہم نے یہاں تک پہنچایا جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے اب وہ متوجہ ہوں گے اللہ کی طرف قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ اب کہیں گے کہ ہمارا رب جنہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ان کا عذاب دھونا کر دھانم میں تو یہ پس منظر ہے دنیا میں تو ان کا اتفاق ہے اور بزید ہیں اسلام کو مسلمانوں کو تقلیب دینے میں لیکن کل کیا ہوگا یہ ان کی آپس کی دوستی کچھ بھی کام نہیں آئے گی کیا کہتے رہیں گے لا مرحبا لا مرحبا کوئی خوش آمدید نہیں تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں لوگوں کو توفیق دے تاکہ اس عذاب سے بچیں غاجت نہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں مرحبا تقلیب دینید موسیقی